اسلام علیکم میرا نام ہے یوسف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو ایسٹری بائی یوسف آج ہم جنگیس خان کی مکمل تاریخ جانیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے جنگیس خان ایک منگول جنگجو اور منگول سلطنت کا بانی تھا جنگیس خان وستی ایشیا کے علاقے میں گیرہ سوبہ سٹھ کے لگ بگ پیدا ہوئے ایک نوچوان رہنوما کے طور پر جنگیس خان نے منگول کے مختلف قبائل کو متحد کیا اور ایک انتہائی منظم اور نظم و مضبوط والی فوجی قوت قائم کی تیسوے صدی کے اوائل میں جنگیس خان نے فوجی محمد کا ایک سلسلہ شروع کیا جو بالاخر تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کی تخلیق کا باعث بنی جنگیس خان کی افواج نے مشرقی یورپ سے ایشیا تک پیلے ہوئے وسیع علاقوں کو فتح کیا جس میں موجودہ چین منگولیا وسیع ایشیا اور مشرق وسطہ کے کچھ حصے شامل ہے جنگیس خان کی فوجی حکمت حملی انتہائی معصر تھی جنگیس خان نے ہنرمند گرسوار دستوں کا استعمال کیا تیز رفتار مواصلات کا نظام نافذ کیا اور فتح یافتہ لوگوں کو اپنی انتظامیہ میں شامل کیا ایک زبردست فاتح کے طور پر اپنی ساکھ کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کے اندر تجارت مواصلات اور ثقافتی تبادلے کو بھی فروغ دیا جنگیس خان کا انتقال بارہ سو ستائیس میں ہوا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تقسیم ہوئی منگول سلطنت اس کے جانشینوں کے تحت پلتی رہی بشمول اس کے پوتے قبلے خان جس نے چین میں یوان خاندان قائم کیا جنگیس خان کی ویراست فوجی فتح اور اس کی سلطنت کے زیر اثر علاقوں پر اثرات دونوں لحاظ سے اہم تھی جنگیس خان کی حکمرانی نے سیاسی استحقام اقتصادی ترقی اور یوریشیا میں نظریات اور ٹکنالوجی کے پہلاوں میں اہم کردار آدھا کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے پھر ملیں گے کسی اور ٹوپک پہ تب تک کے لیے خدا حافظ